کہانی کے سٹارٹ میں ہمیں بین اور کیون دکھائی جاتے ہیں جو ریسنگ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر کوئن بولتے ہیں کہ تم لوگ دس سال کے بچوں کے طرح بھی ہپ کرتے ہو پر کیون بولتا ہے کہ کوئن دس سال کے بچے ڈرائیونگ نہیں کرتے اور پھر بین بولتا ہے کہ تمہیں بھی کہاں ڈرائیونگ آتی ہے کچھوے اور پھر بین کو اپنے طرح ایک سپیس کیپسول آتے ہوئے دکھائی دیتا ہے اور وہ آنگے ہی جا کے گر جاتا ہے اور پھر وہ کیپسول کھلتا ہے تو اس میں سے ایک لڑکی باہر نکلتی ہے اور پھر کوئن اس سے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو اور وہ لڑکی بتا دیا ہے کہ مجھے نہیں پتا جب میری یہاں کھلی تو میں تم تینوں کو اپنے پاس پایا اور پھر بین اس لڑکی کو امپریس کرنے کے لیے اس کے ساتھ فسنگ پہ چلا جاتا ہے اس کے بعد بین فس پکڑنے کی کوسس کرتا ہے پر وہ پانی میں گر جاتا ہے اور پھر وہ لڑکی اس کے اوپر ہنسنے لگتی ہے اور پھر رات ہوتی ہے تو بین اس کو اپنی باتوں میں ہل جا رہا تھا اور اس کو بیلا پھسلا رہا تھا اور بہت بڑی بڑی فینک رہا تھا اور پھر بین اس لڑکی کے ساتھ ٹہلنے کے لیے نگل جاتا ہے پر باتیں کرتے ہی کرتے وہ اپنا راستہ ہی بھٹک جاتا ہے اور وہ اس لڑکی سے بولتا ہے تم یہی رکو میں پہاڑی پی چڑھ کے دیکھتا ہوں اور پھر بین نیچے دیکھتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ اس لڑکی کے پاس ایک بھالو آ گیا ہے اس کے بعد بین آرما ڈیلرو میں ٹرانسفارم ہو جاتا ہے اور پھر جیسے ہی بین نیچے پہنچتا ہے تو اس کو دیکھتا ہے کہ اس لڑکی نے اس بھالو کو اپنے کابو میں کر لیا ہے اور پھر سینسپٹ ہوتا ہے تو ہمیں سینڈر دکھایا جاتا ہے جو بولتا ہے کہ یہاں بھی نہیں ہے اور پھر سینسپٹ ہوتا ہے تو ہمیں بین اور وہ لڑکی دکھائی جاتی ہے اور اسی کے پاس سینڈر آ جاتا ہے اور پھر سینڈر بولتا ہے کہ تینیزن اگر مجھے پتہ ہوتا ہے کہ تم یہاں ہو تو میں وارننگ سوٹ نہیں مارتا اور پھر بین بولتا ہے کہ یہی تمہاری سب سے بڑی گلتی ہے اور وہ سپیڈر منکی میں ٹرانسفارم ہو جاتا ہے اور پھر سینڈر بولتا ہے کہ پچھلی بار بھی تم نے یہی موٹ ٹرائی کیا تھا بھل گئے کیا اور پھر بین بولتا ہے ارے ہاں میں تو تمہیں صرف تیار کر رہا تھا اس کے لیے وہ الٹیمیٹ سپیڈر منکی بن جاتا ہے اور پھر سینڈر بولتا ہے کہ مجھے نلوائن میں بھیجنے کے لیے میں تم سے بلدہ نہیں لے پایا تھا اور پھر بین بولتا ہے کہ بلدہ نہیں لے سکیتے تم نے میرا ہاتھ کار دیا تھا اور پھر سینڈر بین کو مار کے بھی ہنس کر دیتا ہے اور وہ یونیس کے پاس جانے رکھتا ہے اس کے بعد یونیس وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور پھر سینڈ سے پھوٹا ہے تو ہمیں کیون دکھایا جاتا ہے جو کیم کو لگا رہا تھا پر اس پر کیم نہیں لگ رہا تھا اور پھر اس کے بعد بین بھاگتے بھاگتے کوئن و کیون کے پاس آتا ہے اور بولتا ہے یونیس کہاں ہے اور پھر کوئن بولتے ہے کہ مجھے نہیں پتا پر میں اس کو ڈونڈ سکتی ہوں اور پھر اس کے بعد بے لوگ پہاڑی کے چھوٹے چھوٹے راستوں پر چڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد بھاگ پہاڑی کے بالکل اوپر پہنچ جاتے ہیں اور پھر کےبن اس سے پوچھتا ہے کہ سر سر بتا ہو سینڈر تمہارے پیچھے کیوں پڑا تھا اور پھر یونیس بولتی ہے کہ میں نے یاد کرنے کی بہت کوسس کی پر مجھے کچھ بھی یاد نہیں آیا اور پھر یہاں پر سینڈر آ جاتا ہے وہ آتا ہے ان کی اوپر حملہ کر دیتا ہے اس کے بعد بین اینجی میں ٹرانسفرم ہو جاتا ہے اور اس کی اوپر اٹیک کر دیتا ہے اور پھر سینڈر کوئن کی اوپر اٹیک کرنے لگتا ہے تب ہی بین آ کے اس کا مو پکڑ لیتا ہے اور بولتا ہے کہاں جانا ہے سینڈر اس کے بعد سینڈر اس کے چیشٹ میں ایک بوم لگا دیتا ہے اور پھر سینڈر یونیس سے بولتا ہے کہ ادم جانا چاہتی ہے کہ تم کون ہو اور پھر سینڈر گردن کی پیچھے ایک اس کا بٹن دباتا ہے جس سے وہ وامیٹرکس کی طرح بن جاتی ہے اور پھر بین بولتا ہے کہ تم نے یہ کیا کر دیا اور بین گصہ ہو جاتا ہے اور کینن بول میں ٹرانسفر ہو کے اس کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے اس کے بعد بین اس کو پکڑ لیتا ہے اور پانییں فیک دیتا ہے اس کے بعد سینڈر پھر بھی اس کیوپر حملہ کرتا ہے تو اس کو وہ ایک پنچ مارتا ہے اور اس کو رونگنے لگتا ہے اور پھر بین پھر سے اس کیوپر حملہ کرنے لگتا ہے تو وہ ایک نئی گن سے اس کیوپر فائر کر دیتا ہے اور پھر یہاں پر کوئن اور کیون آ جاتے ہیں ہوا کوئن اس کو نیچے فیک دیتی ہو اب کیون اس کے موہ پہ ایک پنچ مار دیتا ہے اور پھر بین کو پھر سے اٹھنے کا ٹائم مل جاتا ہے وہ سینڈر کی اوپر پھر سے حملہ کر دیتا ہے اور پھر اس کے ہاں سے یونٹرکس گر جاتی ہے تب ہی کوئن اس کو اٹھا کے کیون کو دے دیتی ہے اس کے بعد کیون اس کو اومیٹرکس جیسا گھما کے پھر سے انسان بنا دیتا ہے اور پھر سینڈر بولتا ہے کہ تمہیں میرے پاس ہونا چاہیے اور پھر یونیس ایک سامپ کی ایویلیٹی کو ایبزورپ کر کے اس سے فائٹنگ کرنے لگتی ہے اور وہ بولتی ہے کہ کون ہوں میں کہاں سے آئی ہوں اور میرے پیرنس کہاں ہیں پھر یہاں پر سینڈر بولتا ہے کہ تمہارے کوئی پیرنس نہیں ہو تم صرف ایک مسین ہو اور پھر اس کے بعد یہاں پر ایزمت آ جاتا ہے وہ بولتا ہے کہ کیچڑ میں ہاتھ آپ آئی اور پھر بین بولتا ہے کہ ایزمت آپ یہاں کیسے وہ بولتا ہے کہ ایک چھوٹا سا معاملہ سامان لے کے لیے آیا ہوں جو میرا آسسسٹن سامان سکتا تھا اور پھر سینڈر بولتا ہے کہ ایم سوری سر مجھے ماف کر دے اور پھر ایزمت بولتا ہے ارے ہاں ہاں مجھے پتا ہی تھا کہ تم کیا مقابلہ کر پاؤ گے ٹینیزن کا اور یہاں پر ایزمت بتاتا ہے کہ میں نے اومنی ٹریکس سے پہلے یونی ٹریکس بنایا تھا اور پھر یونیس بولتی ہے کہ اب میرا کیا ہوگا اور پھر ایزمت بتاتا ہے کہ تم باپس جاؤ گی ایسٹور میں اور پھر بین بولتا ہے کہ آپ کسی انسان کو اس طرح ایسٹور نہیں کر سکتے اور پھر ایزمت بتاتا ہے کہ یہ ایک مسین ہے نہ کی تمہارے ٹرانسومیشن ایلین جیسے جندہ جیف اور پھر اس کے بعد ایزمت اپنے ساتھ اس کو لے جاتا ہے تو بس یہی تھا ہمارا آج کے اپیسوڈ آئی ہو پاب لوگوں کو ٹھیک لگا ہوگا